مہرہ کالونی سی میچ منطقے لیے کر دیا گیا شناف سے نہ ہو سکی تو ڈین اے ٹیسٹ ہوں سعودی فرما رواز شاہ سلمان کے بڑے بھائی شہزاد بندر بن عبدالعزیز السعود کی نماز جنازہ بندر حرام میں عدا کر دی گئی شاہ سلمان نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی مندر بن عبدالعزیز السعود کی عمر چھانمے برس تھی مندر بن عبدالعزیز کے بیٹے شہزادہ فیصل بن مندر ریاض کے گورنر جبکہ شہزادہ عبداللہ بن مندر سعودی نیشنل گارڈ کے سبرا رہے موسیٰ دھار بارش کے بعد شہر قائد میں اندھیلوں کا راج کے الیکٹرکی کا کردکی کا پول کھل گیا سینکھروں فیڈرز کام کرنا چھوڑ گئے مختلف علاق کے گھنٹوں بجلی سے محروم رہے ملیر شاہ فیصل بلدیا گلشن حدید نورت کراچی گلشن اکبال سمیت کئی علاقوں میں شہروں کا مشکلات کا سامنا نیپرا نے کراچی میں بجلی کے بریکڈاؤن کا نوڈش تھی لیا موسیقی 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 کراچی میں کرنٹ لگنے سے دو بچوں سمیت آٹھ افراد جامحق واقعات نازم آباد گلستان جوہر ڈیفنس ملیر بور بیسن پاپوشنگر اور نرسری کی قریب پیش آئے موسیقی کراچی میں مونسون کی پہری بارش کے بعد جگہ جگہ پانی جمعہ نکاسی آپ کا کام کا حال نہ ہو سکا عوام کو شدید مشکلات کا سامنا وزیر اعلیٰ سنگ گورنر وزیر بلدیات اور میر کے مختلف علاقوں کے دورے ناروں کی صفائی سترائی نکاسی آپ پمپنگ چیشنز کی صورتحال کا جائسہ لیا اندرونے سندھ میں بھی بادل خوب برسے ہیدر آباد میں سب سے زیادہ 188 میلی میٹر بارش رکار موسلا دھار بارش سے گلیاں بازار اور سڑکیں ندی ڈالے بن گئے تھٹھا ایک سو اناسی ٹنڈو جام ایک سو چھائے پڑید ایڈن شانوے اور بدین میں شیاسک نیوی کر بارش بارش کے باعث سل کے تمام تعلیمی ایڈالوں میں آج تاتھیر ہوگی تمام سرکاری پرائیویٹ سکولز کالوجیز یونیورسٹیز بند رہیں گی سندھ ٹیکنیکل بورٹ کے آج اور کل ہونے والے سرکاریم کا اناس بھی ملت مان سہرہ میں بارش سے مکان کی شد گر گئی ملوط علی دفتر باپ دو بیٹوں سمیت جا باہاک ادھر زلہ خیبر میں تین دوست تالاپ میں نہاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے ملکی قیادت کی بڑی بیٹک وزیر آدم عمران خان سے آرمی چیو جنرل کمر جاوید باجبا کی ملاقات ملکی سلامتی اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلے خیال دگ آئیسی 울ermaid رحمان دگ آئیسی اللہ رمجان فیض حمید اور دگ آئیسکر روی چھریف داد چاند یہ ہے ملک شاید جان وائی رو دا تو بیروس جس اختبار تو بیرو بابا آپس میں انا یا بابا چھا ہے انا ملک شاید اوقت بتاENCE میری تمام عراقین سے گزارش ہے میری چیف وپ سے گزارش ہے کہ وہ ان لوگوں کو منع کریں ایوان کی کاروائی بروز جمعیرات یکم اگست 2019 کو سپیر چار بیر تک ملتی بھی کی جاتی ہے قومی اسیملی کا اجلاس اکھاڑا بنتے بنتے رہ گیا پیپلز پارٹی کے عبدالقادل پرٹیل بولنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پی ٹی آئی عراقین نے شور مچا دیا پیپلز پارٹی اور پاکستان فریدی کے انصاف ارکان کا سخت جملوں کا توادلہ ایک دوسرے پر لپکتے رہے حمدہ مہارائی پر جیپیٹی سپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا حفیظ شیخ سے پوچھیں کہاں ہیں ارگون پہ سابق صدر آسی فریضرداری کے اتنے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہزاروں کروڑوں کھا گئے وہ مشینے خزانہ کو ہمارے ساتھ جیل میں ڈالیں اور پوچھیں کہاں ہیں ہزاروں کروڑوں ملین مارچ میں عدالت سے شریک ہوں گے صحافی کے سوال پر جواب عوام سیلیکٹڈ حکومت اور نظام کو نہیں مانتے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کہتے ہیں خان صاحب اور پاکستان طریق انصاف کو دعا کرنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی حکمت آئے کیونکہ پیپلز پارٹی انتقام نہیں لیتی اسلام آباد میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو آج آپوزیشن نہنماوں کو عشائیے پر مدو کر لیا انٹی نارکارڈس حکام نے خود ہی چالان میں رکھ دیا منشیات میری ہیں رانا سنولہ کہتے ہیں انٹی نارکارڈس حکام نے میرا بیان ہی ریکارڈ نہیں کیا وہ ویڈیو دکھائیں جو گریفتاری کے وقت بنائی گئی میری نظر میں اس وقت قرائداری کے قانون کا اطلاق تو فضل الرحمان پہ اتر جن کو قرائے پہ حاصل کیا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے بولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں میں ناکھیل کیسز آپ کے اپنے دور میں بنے انویسٹیگیشن آفیسر آپ کے اپنے ہیں تفتیش ان مقدمات کی ہو رہی ہے جو آپ کے اپنے کیسز اپنے دور میں شروع ہوئے تو مجھے آپ بتائیے اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے خواد چہتری کی مولانا فضل الرحمان پر کڑی تنقید کہا مولانا فضل الرحمان کو نون بیگ میں قرائے پر دیا ہوا ہے قرائداری ایکٹ کا اطلاق مولانا پر ہونا چاہیے اوپوزیشن مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں مت کھلے بھارتی انتہا پسند بچوں پر حملے کرنے لگے انتہا پسندوں نے پدران سالہ مسلمان لڑکے کو مذہبی نالا لگانے پر مجبور کیا نالا نہ لگانے پر آگ لگا دی لڑکا تشویشناک حالت میں اسپتار منتقل اور کھٹے میٹھے مزہدار آڑو کا رنگا رنگ فسٹیول سواد میں آڑو کی پیداوار میں اضافے کے لیے میلہ سجا سیاہوں اور طلبہ طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت موسیقی موسیقی اس وقت ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہے کہ پاکستان کا نام فی ٹی ایف کے اندر ہے اور ہماری جتنے مرضی کامیاب دورے ہوتے رہیں وہ مدد ضرور کریں گے لیکن جب تک ہم ایف ای ٹی ایف سے نکلتے نہیں ہیں تو ہمارے اوپر قید و بندشو ہے وہ ایک تلوار کی طرح لٹکی رہے گی اور یہاں پہ موشی انویسمنٹ بھی لٹکی رہے گی میرے تین مہمانہ جو ہیں تینوں بہت ہی قابل اعترام ہیں بڑے میرے دوست بھی ہیں افتخار احمد صاحب ہیں ہمارے کلیگ بھی رہے ہیں جناب ارشاد عارف صاحب ہیں نائنٹی ٹو سے ان کا تعلق ہے اور ارشاد انساری پریس کلپ بہور کے روح روا بھی ہیں اور یہ آج کا پروگرام میرا آسان نہیں ہے مجھے الفاظ کے چناؤ جو ہے نا اس کو سوچنا پڑھ رہا ہے اب میں ذرا سے ایکسپلین کرنوں تینوں کو پہلے کہ ایک معطاعت اندازے کے مطابق بارہ سے چودہ بلین ڈالر سالانہ جو ہے پاکستان میں ستر ہزار مدارس کو جا رہا ہے اور یہ ٹریک نہیں ہو رہا یہ چاہے ہم زکاة کہلیں چاہے ہم صدقہ کہلیں چاہے ہم خیرات کہلیں اور جو ایف ای ٹی ایف کی اصل تلوار ہمارے اوپر ہے نا جی وہ ہم آپ اور میں تو ٹیکس دے ہی دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح چاہے شیمپو خریدتے ہوئے چاہے چاہے خریدتے ہوئے وہ آپ کی جو مدارس کی فنڈنگ ہے اور جس کی وجہ سے دو سو مدارس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ انٹرا فیتھ ہارمونی کے بھی خلاف ہے اور انٹر فیتھ ہارمونی کے بھی خلاف ہے اور یہ پیسہ ڈیریک جا رہا ہے ہم یہاں پہ پروکسی وار ہو رہی ہے اس ملک میں یہاں تک کہ جب ہمیں کوئی اور نہیں ملتا تو ہم مائنورٹیز کا نام لے لیتے ہیں ہم ان کے نام سے لڑائیوں شروع کر لیتے ہیں چاہے وہ مسیح بھائیوں ہمارے چاہے وہ ہندووں چاہے وہ جماعت احمدیہ سے تعلق والے لوگوں اب یہ جو جب یہ رقم جب تک آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی یا آپ کو یہ پتا نہیں ہوتا یہ کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے اور اس کا اوبجیکٹیف کیا ہے تو نہ دائش ختم ہوتی ہے نہ جائش ختم ہوتی ہے نہ ٹی ٹی پی ختم ہوتی ہے نہ کوئی ایسی چیز ختم ہوتی ہے اب جب پاکستان سختی سے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے لگے گا ورنہ ایف ایٹی ایف سے آپ باہر نہیں نکلیں گے اور آپ ایک دہشتگرد ملک بھی ڈیکلیئر ہو سکتے ہیں اکنامیک کے لیے خدا نہ خواستہ اگر آپ اس سے باہر نہیں نکلتے تو ہم کس طرح سے ان لوگوں کو سمجھائیں گے کہ بھائی اب تمہاری فنڈنگ جو ہے نا وہ بینک کے تھو ہونی ہے اور وہ جرابوں میں نہیں پیسے رکھے جا سکتے اور اب تمہیں بتانا ہے اور تمہارا کرکلم بھی باہر ہوگا اور تمہارا کرکلم جو ہے وہ ریجسٹرڈ بھی ہوگا تمہارے ٹیچر بھی ریجسٹر ہوں گے تمہارے اتالیق بھی ریجسٹر ہوں گے اور ان کے اوپر اب وچ فل آئی بھی ہوگی تاکہ نہ بچے خراب ہو نہ زیادتی ہے ان کے ساتھ افغار بھائی